اوزباللہ من الشتان الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میرے جو بھی ویڈیو دیکھتے ہیں اور تھامس اپ کرتے ہیں ابھی جو میں حالی میں جو ویڈیوز بنایا ہر ویڈیو میں چار پانچ تھامس اپ ہے اور ماشاءاللہ سے سات آٹ نو اس طرح سے اور پچھلے جو پرانے ویڈیوز ہیں لوگ آج بھی دیکھ رہے اور میرے کو مبارک بات ماشاءاللہ ایسے خوش بڑا دینے والے الفاظ لکھ رہے ہیں میں ان سب کا تہدل سے شکر گزار ہوں کیونکہ میں آپ کو صرف اردو کے اعتبار سے کبھی میرے بورانگی میں بھی ویڈیو بناتا ہوں بعض وقت میرا کہنا پراپر نہیں ہوتا کچھ کا کچھ بتا دیتا ہوں میرے ذہن میں بورانگی ہوتی ہے اس واسطے میں جو ایک متدل دماغ جو مزاج ہوتا ہے آدمی کا پرسکون ویسے وقت نہیں بناتا بعض دفعہ ویڈیو میں کچھ لا ابلی طبیعت ہوتی ہے وہ اس ٹیم پر بنا دیتا ہوں اور کچھ کی کچھ بات ہو جاتی ہے ان کی اس ویڈیوز کے لیے میں معافی مانگتا ہوں اگر کسی کی دل آذاری ہوئی تو اس کے لیے بھی معافی مانگتا ہوں لیکن جنہوں نے میرے ویڈیوز کو سرارے میری اتنی حمد بڑھ جاتی ہے میں سوچتا ہوں کہ میرے دنس بیس ہی دیکھتے ہیں لوگ ابتداء میں بعد میں سو ہو کر ہو جاتے ہیں ہر ویڈیو سو کے طرف چلے جاتا ہے تو مجھے بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ سو بھی انسان اگر دیکھتے ہیں تو اگر ان کے دلوں میں درد ہے تو دوسرے انسانیت تک پہنچائیں گے پیغام ہے اللہ کا یہ ضروری ہے ان کے اوپر زمہ تو مبارک بات کا میں لے لیتا ہوں لیکن ایک رنج مجھے اس بات کا ہو رہا ہے جو میں بار بار جو ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے یہ جو فائض احمد فائض کی غزل ہے سب سے پہلے فائض احمد فائض کو سمجھنا ضروری آپ وہ قرآن کو حبز بھی کر رہے تھے اور قرآن کا اچھے سے انہوں نے ترجمہ اور جو ہے اس کی تفسیر اور اس کے معنی دیکھے انہوں نے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں ان کے حافظے میں قرآن سے اللہ حق ہے کا ان کے اندر وجود تھا اس واسطے انہوں نے اسی غزل میں لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے یعنی کمپلس ہری بتا دیا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ حشر کے میدان میں ٹھہرائے گا یہ بات فراموش جو قرآن نہیں پڑھ رہے جیسے جعوید یا گلزار یا کوئی اور سے بھی پوچھا گیا کہ بھائی یہ غزل کی تم جو ہے حقیقت بتاؤ اس میں اللہ تعالی جو ہے بت پرستوں کو بتوں کو اٹھا کے پھیک دو کر رہا ہے مکہ میں سے یہ بھی وعدہ ہے اللہ کا یہ بھی حکم تھا اس واسطے ابراہیم علیہ السلام پھیک دیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھیک دیئے اب ہندو ہی انڈیا سے نہیں پھیک رہا اس واسطے اس کو جلن ہو رہی کیونکہ وہ شیطان ہے بتوں کا جو ذکر ہے آپ بتوں کی پرستش کر رہے لیکن خدا کو پہچھانے کے لئے میں آپ کو ہمارا ریلیجن نیچرل ہے فطری ہے وہ پتہ نہ ہے آپ کی فطرت کے اوپر پورا اترے گا کیسے آپ غور کرو میں سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں اللہ کے اس دین میں چند دنوں سے میری نیند سے میں بیدار ہو جاروں رات میں اختانک اٹھ جاروں یا تو وہ برے خواب ہوتے ہیں میں بھی برے خواب دیکھتا ہوں راتوں میں اور گھبرا کے اٹھ جاتا ہوں پھر مجھے نیند نہیں آتی پھر ٹیلتا ہوں پھر آیت الکرسی پڑتا ہوں گھر کی جو ہے پہلے سے حصار بانتا ہوں اور اللہ کے حوالے کرتا ہوں فرشتوں کے ذریعے میرے گھر کی حفاظت ہو میری بیلڈنگ کی حفاظت ہو مسلمانوں کی حفاظت ہو غیروں کو اسلام دے کی حفاظت ہو کہتا ہوں چوبیس گھنٹیں فرشتوں کے ذریعے یہ میرا معمول ہے یعنی ملکل میرا یعنی ایک معمول بنا لیا میں کہ مجھے کرنا ہے مجھے دعا کرنا ہے اب جب نیند نہیں آتی ہے بیچین ہو جاتا ہوں رات کی تنہائی کے اندر سناٹے میں خوف زدہ ماحول ہوتا ہے اندھیرہ ہوتا ہے اور آپ کو وصوصے آتے ہیں ویسے ٹیم پہ میں نیند کی طلب میں پھر سے اللہ سے دعا مانگتا ہوں میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اب جب اللہ کہتا ہے تو فرشتوں کی انگینت جو تیداد ہے وہ تمام کے تمام درود بھیج رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی حوالے سے ہم کو اللہ تعالی آگاہ کر رہا بتایا جا رہا تو یہ سات بار ان اللہ و ملیکتو یا صلی اللہ نبی یا ایواللہ دین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ آپ کو پڑھ لینا ہے سات بار جب آپ پڑھ لیتے ہیں میں پورے مہنے میں چکرہ ہوں آپ کو خود بخود نیند آ جاتی ہے بے ہوش جیسی نیند آ جاتی ہے یا نیند تاری ہو جاتی ہے آپ کے ذہن و گمان میں آپ کے اوپر جب آپ کو نیند آ جاتی ہے تو آپ صبح شکر بجا لاؤ اللہ میں نے ان اللہ و ملیکتو یا صلی اللہ نبی یا ایواللہ دین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ یہ سات بار پڑھا اور اس کا میں جو ہے موجودہ دیکھا اللہ کی طرف سے مراکل دیکھا اور میں سو گیا اچھا یہ اللہ سے شکر بجاری میں کرو پھر اللہ آپ کو آگے بھی اگر ایسا ہو تو پھر آپ یہی پڑھنا ہے ایک یہ خاص بات بتایا میں اس ویڈیو میں دوسرا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے ولیوں سے بھی دشمنی ہندو کیا انڈیا میں خاص کرو ایک ولی اللہ سکندر آباد میں پانی پر دعا پڑھ کے پھوک کے دیتے تھے شفا ہو جاتی تھی ہر وہ انسان کو ہندو کو بھی باطل کو بھی تو باطل پرست جب ہمارے ولی اللہ سے دشمنی کرے تو انہوں پانی کے گھڑے رکھتے تھے بڑے بڑے گھڑے ان گھڑوں میں زہر لاکے ملا دیے تو ولی اللہ جان گئے کہ اس کے اندر زہر ملا دیا گیا تو گھڑوں کو پھوڑ دیا انہوں نے لگڑی سے مار کے پانی کو بھا دیا کیونکہ اس میں زہر سا تو اس طرح سے ولی اللہوں کے پاس ولی اللہوں کی جو ہے کرامتوں کا جلوہ نہیں ہونا کر کے تاکہ اسلام کو روکے یہ ہندو کرتا تھا اپنی بزاد چال سے گندی پراغندہ ہو کے جو ہے حق کو پیش نہیں کرنے دیتا تھا غیروں کے سامنے بھی تو باطل تکراتا ہے حق سے لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا آج تک آپ خاجہ غریبہ نواز کی درگہ جا رہے وہاں پر چار سو من کا ایک دیغ ہے پانچ سو من کا ایک دیغ ہے دو من ہے دو دیغ ہے ایک بڑا ایک چھوٹا اور یہ بھی مغل دور کے وقت میں ڈالا گیا چار سو سال پہلے اور اس دن سے آج تک نیچے آگ لگ رہی وہ دیغوں کے اس میں کھانا پکرا جس میں لوگ چامل لاکے دالتے ہیں گھی تیر لاکے دالتے ہیں مسالے لاکے دالتے ہیں سپائسی اور آپ کو لال مرچی یا دھل دی اس طرح کے ترکاریاں چکن مٹن یہ سب بیف سب دال دیا جاتا ہے اور وہ لنگر کا کھانا ہوتا ہے مکس ہوتا ہے وہ کھانا چار سو سال سے انسان کھارا آج تک کبھی غور سے نہیں سوچا آدمی کہ یہاں انسان مرا کیوں نہیں پائزن سے غور کرو اللہ کی حفاظت دے کھانے پر اسی طرح آپ کو میں نے کہا کہ کھانا بنا لو اگر سے آپ آیت کریمہ پڑھاتے ہیں اللہ لا الہ اللہ انتہ سبحانہ نہیں تو آپ کے کھانے پر اللہ اور محمد کا نام آئے گا یہ کئی دفعہ ہوا ہے اگر سے آپ نان بناتے ہیں روڈی بناتے ہیں اس پر بھی اللہ اور محمد کا نام آتا ہے کئی دفعہ جیسے جانوروں پہ آتا ہے جسم پہ آتا ہے آیتیں آئی تھی رشیہ میں اس طرح سے اللہ میرا کلکس دکھاتا ہے ہم بتانا ہے غیروں کو ہم ایمان بنا کے بتانا ہے پریکٹیکل گلیجن ہے ہم ایمان بنانا ہے میں نے بتا فکر شفنان سے آنکھوں کی بینائی کبھی نہیں جائے گی آپ کو بینائی ملے گی خون اتر رہا خون نکل جائے گا فکر شفنان کا غطہ قفضی کلیو مادی درود کے ساتھ یہ سورہ خواف کی آیت ہے پھر میں نے بتایا الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ تین دفعہ پڑھو داتوں کے اندر ایسے زبان پھر لو اپنے داتوں کے اوپر آپ کو درد نہیں ہوگا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ مونڈا آپ کا درست سے جو ہے بوجل ہو جاؤ گی آپ تب آپ کو معلوم ہوگا یہ حملہ ہونے والا ہے آپ کے خلق پر خلوب پر آپ کے دل پر تو آپ پھر فورت اللہ بھی ذکر لائے تتمہین الخلوب گیارہ بار درود پہلے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ بھی ذکر لائے تتمہین الخلوب گیارہ بار پڑھو پھر گیارہ بار درود پڑھو یہ آپ کا جب کا جب دفعہ ہو جائے گا یہ بتایا پریکٹیکل اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کا سبوے کارڈ جیسے ریلوے کا کارڈ ہوتا ہے منتلی وہ کھو جاتا ہے یا آپ کا ڈیبیٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ بینکوں کا کھو جاتا ہے یا آپ کی اینہ کہیں رکھے بھول جاتے ہیں یا چابیاں رکھے بھول جاتے ہیں آپ انہاللہ ہی اور انہاللہ راجعہ پڑھو امیڈیٹ مل جاتا ہے یہ ایک حقیقت بچمن سے دیکھ رہا ہوں بتایا اور بچھو کے اور سامپ کے اوپر جو ہے زہر اندر نہیں چڑھنے کے لئے دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں قرآن کے پنچ سورے کے اندر پوری دعائیں ہیں جسم کے اوپر آپ کے جو کچھ حملہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالی جو ہے رفع دفع کر دیتا ہے شفا دے دیتا ہے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو آیتِ کریمہ آپ بیماریوں کے لئے آپ بچوں کے لئے آپ شادی کے لئے روزگار کے لئے ہر چیز کے لئے پڑھ سکتے ہیں ایک لاکھ پچیس سا سار بار آپ دیکھو کہ شکر میں اور نمک میں اللہ اور محمد کا نام آتا ہے پاورڈر میں میں یہ بتایا الحمدللہ میں جب سے بتا رہا ہوں ہر دن ابھی میں حالی میں بتا کہ اس میں بہت بڑا موجودہ ہے تو ایک لاکھ کے خریب خریب دیتے لئے لوگ میں بولے جب سے پھر مطلب یہ بڑھتے جا رہا میرا یہ نہیں بولے تو بھی چھے ملین کے خریب آ گیا یہ میں دوسرے اس میں بھی بتایا ہوں دوسرے بھی دیکھیں لوگ تاریخہ بھی بتایا ہوں وہ بھی دیکھیں لوگ انگلیش میں بھی بنایا وہ بھی دیکھیں اور میں جو میسیج دیتا ہوں سب سے پہلے بہت لوگ میرا چینل چھک کرنے کے بعد اس میں بھی بتایا کہ اللہ اور محمد کا نام آتا ہے تو یہ بہت بڑے موجودے ہیں یہ آپ اللہ کو پہچھانے کے لئے آپ کے دانت کے لئے بلا آپ کے خلق کے لئے بلا آپ کی بینائی کے لئے بلا اِنَّا لِلہِ وِنَّا اللہِ رَاجِعُونَ آپ پڑھتے ہیں وہ بلا دیکھو اِنَّا لِلہِ وِنَّا لِلَا رَاجِعُونَ ہم مرنے کے وقت میں بھی پڑھتے ہیں ابھی کل ایک صاحب جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں لَا اِلَا لَا محمد صلی اللہ ایک میڈلیس کے اندر ان کا انتخال ہو گیا زبان پہ ابھی لَا اِلَا لَا 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 جِعِعِ پورے سامنے جو بیٹے ہوئے تھے حال میں جو سن رہے تھے ان کو وہ ان کے سامنے روح خبز ہو تو اللہ انسان کی جان لے لیتا ہے یہ ایران جو ہے دشمن اسلام ہے اس نے اتنے نیوکلئر بنایا کہ ایشیا میں اتنا ویفنز بنانے والا نہیں ہے اس وقت میں میں شیعوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ اللہ کی مدد آتی ہے اگر سے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تمہارا بال بھی کا نہیں ہوگا آپ سورہ یاسن پڑھتے ہیں فرشتوں سے فاصل ہو جائے گی یہ عمل پریکٹیکل والا ہم ہیں مسلمان اس وقت سے میرے ویڈیو نہیں چلتے کیونکہ کوئی آپ کو ایمان نہیں چاہیے آپ کو جنت نہیں چاہیے آپ کو اسلام کی عزت نہیں چاہیے دنیا میں آج دیکھو امیش شاہ کو جو ہے عدالت میں کھینچ رہا کون شیو سنہ ہندو ہندو ہے مل کے نہیں رہ سکتا یہ خوران پہچان رہا انسان کو پہچاننے کا طریقہ دیا انسان ہندو ہے دونوں لیکن ایک دوسرے کے خلاف ہے اب وہ کون جانا چاہ رہا شیو سنہ ہندو ہندو ہے اور دلیت ہے ہندو مار دیتا ہندو کے اوپر دلیت اب نفرت سے اتنے گندے گالیوں والے ویڈیو تھا گئے موڈی اور ہمیش شاہ کے لیکن وہ ہندو ہندو ہے پھر ہندو تو ہلا کے کیا کرے گا یہ نہیں سمجھ سکتا کیونکہ پریکٹیکل نہیں سمجھ رہا اسلام کو مسلمان نہیں سمجھ رہا تو ہندو کیسے سمجھے گا اتنی گندی گالیوں کے آج تک کسی لیڈر کو میں نے سنا میرے بچپن سے انڈیا میں خاص کر اور پہلا واحد یہ وقت ہے جو ہمیش شاہ یوگی اور موڈی کو اتنی گالیاں دی جاری کہ میں کان بند کر سکتا ہوں عورتوں کی گالیوں کو سنسر کر کے بھی بتائے بس ویڈیو سے اب اتنے مزاق کے نائک نام کا جو مووی ہے اس کے اندر انیل کپور کا جو شاٹ ہے ہمریش پوری کے ساتھ اس میں پورے بی جے پی کے نریندر موڈی ہمیش شاہ کے اور یوگی کے کارتوت بتا دی جارے ہیں اور اس میں گندی گالیوں کے ساتھ وہ جو انسان انڈیا کا ہے جس کو حق نے مل رہا وہ بتا رہا کہ یہ حق ہمارا چھین لے کہ خالی رخ جو ہے صرف مسلمان کی طرف کر دیا اور جو ہے ترخی کی طرف نہیں کر رہا یہ بتایا جارہا میں اللہ کو پہشاننے کے لئے جنت بتا رہا دنیا کے اندر تمہیں حالات آئیں گے باطل تم سے ٹکرائے گا حق جیت جائے گا حق کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے دعاوں سے پریزنٹ کر سکتے ہو تم اسلام کو میں پھر سے مبارک بات کہتا ہوں کہ میرے مسلمان جو تم ویڈیو دیکھتے ہو تم لکی ہو کہ میں تم کو وہ دعائیں بتا جو آپ کے آئین شاہد ہو شاہد یعنی خود گوائی دیں گے تمہارے آنکھ اور تمہاری زبان اور تمہارا دل و دماغ کہے گا یہ واقعہ میں جو ہے یہ دیکھا ہے اور یہ سچ ہوا ہے اللہ کے کلام میں جو ہے خوت ہے اور مجھے اس کے توسس سے مجھے فائدہ ہوا یہ آپ خود تہجل سے شکر بجا لائیں گے میرا اور اللہ کا کیونکہ میں نے تم کو وہ بتایا اور میں شکر بجا لاتا ہوں میرے مسلمانوں کا جو میرے سارے ویڈیو پر تھامس اپ کرتے ہیں میں ان چند جو تھامس اپ کرتے ہیں ان کو میں جو کہوں گا کہ تو عوض بلہ ہی منہ شیطان رجیب میرے ویڈیو شروع کرنے کا خطکہ نہیں سنا ونہا تیروں پر شیطان نہیں رہتا سارے ویڈیو شروع کریں